یہ بات ہے سال انیس سو چودے کی جب ایک آٹھ سال کا بچہ جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں کھیل رہا تھا تب ہی اس نے چار پئیوں پر چلنے والی ایک مسین دیکھی یہ فورڈ کمپنی کا موڈل ٹی تھا جس کو دیکھ کر یہ بچہ بہت حیران ہوا یہی وہ دن تھا جب اس آٹھ سال کے بچے کو گاڑیوں اور مکینیکل پارٹ سے پہلی بار محبت ہوئی اس کا نام تھا سوئیچیرو ہونڈا کس کو معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں اس کا نام ہمیں ہر چھوٹی بڑی گاڑی پر دیکھنے کو ملے گا لیگل نیوز اوفیسیل کی ویڈیوز میں آپ کا سواگت ہے دوستو سترے نومبر انیس سو چھے میں جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں سوچیرو ہونڈا پیدا ہوئے سوچیرو ہونڈا نے چھوٹی سی جھوپڑی میں سائیکل بنانے سے لے کر انٹرنیشنل اوٹوموبائل کمپنی کھڑی کرنے تک کا سفر اکیلے ہی تے کیا پیدا کا نام گیہو ہونڈا تھا جو ایک گریب لوہار تھے وہ پرانی ٹوٹی ہوئی سائیکل کھرید کر انہیں ٹھیک کر کے بیجتے تھے سوچاروں کو سروش یہی اوجاروں کے ساتھ کھیلنے کا شوق تھا وہ بھی اپنے پیتا کے ساتھ کام کرتے تھے ہونڈا کو پڑھائی لکھائی زیادہ پسند نہیں تھی یہی وجہ رہی کہ انہوں نے لگ بگ سولے سال کی عمر میں پڑھائی چھوڑ دی ایک دن انہوں نے اکبار میں شوکائی کار کمپنی میں مکینک کی نوکلی کا پرستاؤ دیکھا اور ٹوکیو چلے گئے انہیں کمپنی میں کام تو مل گیا لیکن ان کی عمر کو دیکھتے ہوئے کیول صاف صفائی کا کام ہی دیا گیا سوچاروں اس کمپنی میں سب سے کم عمر کے کرمچاری تھے سوچاروں نے شوکائی کار کمپنی کے مالک سے نوے دن کیا کہ انہیں مکینک کا کام سیکھنے دیا جائے ان کے نوے دن کو مانتے ہوئے کمپنی کے مالک نے سوچارے ہونڈا کو دوسری برانچ میں بھیج دیا یہاں رات کو ریسنگ کار تیار کی جاتی تھی سوچاروں اپنی لگن اور محنت سے بہت جلدی کام سیکھ گیا اور ایک امدہ مکینک بن کر اُبھرا 23 نومبر 1924 کو شوکائی کمپنی کی کار نے پانچوی جاپان کار چیمپینشپ میں حصہ لیا اس کار نے سبھی کاروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ریس میں پہلے ستھان پرابت کیا سوچاروں ہی اس جیتنے والی کار کے مکینک تھے جیت کے بعد یہ ٹوکیو کی پسندیدہ کار بن گئی اس کے بعد کمپنی نے اپنی اور بھی برانچ کھولی ان سبھی برانچ میں سے ایک کی ذمہ داری 21 سال کے سوچاروں ہونڈا کو دی گئی سال 1928 کو سوچاروں نے شوکائی کمپنی چھوڑ دی اور گھر واپس آ گئے یہاں وہ مکینک کا کام کرنے لگے کچھ دن بعد انہوں نے بڑی بڑی کمپنیوں کو سستے اور مضبوط پسٹن رنگز بنانا شروع کیا انہوں نے اپنا سارا پیسہ لگا کر ایک کمپنی کھولی اور ایکسپریمنٹ شروع کر دیا اپنے بنائے ہوئے پسٹن کو بیجنے کے لیے اس نے بڑی بڑی کمپنیوں سے سمپرک کیا جلد ہی انہیں ٹویٹا کمپنی کو پسٹن رنگ سپلائی کرنے کا کونٹریکٹ مل گیا لیکن اسی بیچ ایک ریس کے دوران ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ بری طرح زخمی ہو گئے انہیں تین مہینے تک اسپتال میں رہنا پڑا اسپتال میں انہیں پتہ چلا کہ ان کے دوران بنائے گئے پسٹن کی کوالیٹی ٹے مانکوں کا انوزار پانس نہیں ہوئی جس کے بعد انہوں نے ٹویٹا کمپنی کا کونٹریکٹ کھو دیا زندگی میں سب ان کے خلاف چل رہا تھا ان کی زندگی کی پوری کمائی اب دوب چکی تھی لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور پسٹن کی کوالیٹی کو صدارنے کے لیے کئی کمپنیوں کے مالکوں سے ملے لیکن تب ہی ایک اور آفت آ گئی سال انیس سو چواریس میں سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران امریکی بی ٹونٹی نائن ویمان دوارہ حملے میں ان کی فیٹری پوری طرح جل گئی اس گھٹنا نے انہیں دہلا دیا لیکن ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد انہوں نے اپنی کمپنی کے کبارے کو چار لاکھ پچاس ہزار یین میں بیچ دیا اور اکٹوبر انیس سو چیالیس میں انہی پیسوں سے ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کھولا ورلڈ وار میں ہارنے کے بعد جاپان کی اکنومی پوری طرح ڈگمہ گئی تھی لوگ پیدل یا سائیکل سے چلنے کو مجبور تھے ان پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے سوچائروں نے ایک چھوٹا انجن بنا کر سائیکل میں جوڑ دیا ان کا یہ کونسپٹ لوگوں کو بہت پسند آیا اور ان کی بائیک بکنے لگی یہی سے سوچائروں کی سفلتہ شروع ہوئی سال 1949 میں انہوں نے اپنی کمپنی کا نام ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے بدل کر ہونڈا موٹرز رکھ دیا اسی سال انہوں نے ٹو سٹراؤک انجن بائیک لانچ کی اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ان کی کمپنی سال 1961 میں ہر مہینے ایک لاکھ موٹر سائیکل بنانے لگی سال 1968 میں ان کی کمپنی کا ہر مہینے کا پروڈکشن ایک لاکھ سے بڑھ کر دس لاکھ موٹر سائیکل ہو گیا جاپان کی ایکنومی سودری اور ہونڈا نے فور ویہلز میں قدم رکھا سوچائروں چھوٹے کرمچاریوں کو بھی بڑے ادھیکاروں کی طرح سممان دیتے تھے اے پار سفلتاؤں کے بعد پانچ اگست 1991 کو سوچائروں ہونڈا نے اس دنیا سے الویدہ کہ دیا تو دوستو کیسی لگی ہمارے دوارہ دی گئی جان کری اگر ہمارے دوارہ دی گئی جان کری آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں پانچ اگست دیگر کریں